اب یہ کرتے کیوں ہیں یہ سارا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ لوگوں کو امید دلا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہ کوئی راستہ ملے گا کوئی نہ کوئی سعودی جہاد آئے گا کوئی نہ کوئی قطری شہزادہ آئے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے کوئی درمازہ کھولے گا جو چار اشترے کا اس کی بنیاد پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا کیس ایسا نہیں ہے جس میں ان کی کوئی بھی مدد میں بھی مدد کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا کیس کیا ہے کیس یہ ہے کہ آپ بتائیے کیا یہ اساسیں آپ کے ہیں اببہ کہتا ہے میرے نئی بیٹی کہتی ہے میرے نام بیرونے ملک ہیں نام اندرونے ملک ہیں ایک بائی کہتا ہے میں قرائے پہ ہوں دوسرا کہتا ہے فلانے سال سے یہ اساسیں ہمارے ہیں اور پھر دوسرا سوال یہ ہے پیسے تم اساسیں خریدنے کے لئے کہاں سے تم لے کے گئے اور کیسے لے کے گئے یہ تو انہوں نے بتانا تھا یہ ان کو موقع میں نے پانچ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ فیصلہ دیتے ہیں پھر اکامہ کے اوپر فیصلہ کیوں دیا اکامہ پہ فیصلہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں پتا آپ کے دیکھنے والوں کو تو میں بتا دیتا ہوں اکامہ یہ ہے کہ جو FZE کمپنی ہے وہ منی لانڈرنگ کرنے والی کمپنی ہے اس کا اکامہ ہے نواز شریف کے پاس اس کا وہ تنخدار ملازم ہے اس کے پارٹنرشپ کے اندر وہ کام کر رہا ہے اس کے بیٹے کے نام کے اوپر کمپنی ہے تو کیس ہی یہ ہے ان کے خلاف اور کیا کیس ہے صحیح ہے یعنی اکامہ کے اوپر صحیح فیصلہ ہے چلیے بابا روان صاحب بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے جس طرح فرمایا کوئی نارو نہیں مل رہا کوئی ریلیف نہیں ملنے جا رہا جیڈیشری سے بھی نہیں مل رہا اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہیں مل رہا جہاں جہاں جانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہونے والی لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو ہے سعودی عرب قطر کو ملانے کی بجائے امریکہ اور برطانیہ تک سے کے رسائی کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے آئیے اور ہم لوگوں کو یہاں سے اس دلدل سے باہر نکالیے اس میں سچائی ہے دیفنیٹلی کوششیں کر رہے ہیں پیسے خرچ کر رہے ہیں انویسمنٹ کر رہے ہیں لابیس ہائر کر رہے ہیں جو جو ان سے ہوتا ہے اور جو جو یہ خاندان کرتا ہے رشوتیں سیاسی دینے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن دور بدل گیا ہے دور کس طرح سے بدل ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے آج وہ تعلقات سٹریٹیجیکلی سپیکنگ ہم ان کے پارٹنر ہیں بہت لمبا عرصہ چلتا رہے ہیں آج ہمارا شفٹ ہے چائنہ اور روس کی طرف میرے ذاتی علم ہے اگر میں منسٹری کا حلف نہ ہوتا تو میں تفصیلات بھی قوم کے سامنے رکھ دیتا کہ بڑے لمبے عرصے سے ہمارے جو کچھ معاملات ہیں سٹریٹیجیک ان میں ماہرین بیٹھے ہوئے آئے اور یہاں وہ مشرع دے کے گئے اور یہاں وہ گھومتے پھرتے بھی رہے وہ روس سے تھے اس لیے کہ ہم نے ایک سٹریٹیجیک شفٹ ہم نے کیا ہے پاکستان نے کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ چائنہ ہمارا پڑوسی بھی ہے اس کے لیے اس کو ہائی لینڈز کی ضرورت ہے ان راستوں کی ضرورت ہے اور سی پیک کا اسی لیے معاہدہ ہوا اور سی پیک پہ اسی لیے عمل درامت ہو رہا ہے اور چائنہ کی سلامتی کا پاکستان کے ساتھ اور اس کی اپنی سلامتی کا پاکستان کے ساتھ اور ہماری سلامتی کا بھی اس ریجن کی سلامتی کا بھی برائے راست تعلق ہے اس لیے امریکہ کیا دے سکتا ہے ہی امریکہ نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ میں آپ کو ڈلواتا ہوں جو ٹیررزم ووچ کی گری لسٹ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں وہ کسی شام کے ساتھ خدا نہ کرے عراق کے ساتھ اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک کھڑا کرنا چاہتا ہے اس کی یہ خواہش ہے لیکن اس کا کیا جس کو باجوہ ڈاکٹرائن کہتے ہیں میرے نکتہ نظرسی یہ وہ ڈاکٹرائن ہے ڈاکٹرائن کی بڑی امپورٹن باب روان صاحب یہ باجوہ ڈاکٹرائن ہے کیا ہے ریجن پورا بدل گیا ہے ایک تو دنیا بدل گئی پاکستان کے لئے دوسرا پورا ریجن بدل گیا اب پاکستان کے جو مخالف ہیں وہ گنے چنے نہیں ہیں وہ بے شمار ہیں لیکن ان کے چیرے پہ لکھا ہے کہ مخالف ہیں وہ مخالف وہ نہیں جن کو ہمیں نہیں پہچان سکتے مودی ہے یہاں اس کے یار بیٹھے ہوئے ہیں افغانستان ہے یہاں اس کے دو یار بیٹھے ہوئے ہیں ایک مولوی صاحب ہیں ایک چادر والی سرکار ہیں اور جو مغرب تھا وہ اس لیے بھی ریلیونٹ نہیں رہا اب کہ مغرب کے جو بریکزٹ کے بعد برطانیہ کے لیے جو اس کا سٹریٹیڈک ڈومیننس تھا وہ ختم ہو گیا ہے وہ نئی طاقتیں اوبر رہی ہیں اس لیے پاکستان پر دباؤ کون ڈالے گا اور دباؤ کس کیلئے ڈالے گا جن ملکوں میں یہ چوری کے پیسے رکھتے ہیں ان کو تو پتا ہے یہ چور ہیں وہ کیسے کہیں گے ہمیں کچھ